میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اللہ رب العزت اولیاء کرام کو بے شمار کرامتوں سے نوازتا ہے بے شمار خواری کے عادات کا ظہور ان کے ہاتھوں سے اللہ کراتا ہے جس سے بندگان خدا دیکھ کر کے نشیت حاصل کرتے ہیں اور اولیاء کرام کا عدب کرتے ہیں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سنانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ولایت کے ایک عالم منصب پر ایک عالم مقام پر فائز تھے اسی لیے انہیں غوث العالم کہا جاتا ہے تاریخ کو سلطنت کہا جاتا ہے پیرِ غوثِ یزدانی اور محبوبِ یزدانی کے لقب سے آپ کو بھی پکارا جاتا ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف سنانی ایک مرتبہ اپنے مردین اور اپنے اصحاب کے ساتھ گجرات کے سرزمین کا دورہ کر رہے تھے اور وہاں پر ایک علاقے پر آپ جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے حسین و جمین لوگوں کا اجتماع ہیں اور وہ سب کے سب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں اور ہر کوئی اس چیز کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے آپ کے مردین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہاں پر کس چیز کا اجتماع ہے یہاں پر کیا دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ دیوانا واق اسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں تو اس بندے نے کہا کہ چین کے نگار خانے سے ایک ایسی پتھر کی تراشی ہوئی عورت کی مردی لائی گئی ہے کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب ہو رہے ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کے مردین نے واقعی جا کر کے دیکھا تو وہ اتنی حسین و جمیل تھی اتنی حسین و جمیل تھی کہ لوگ اس کے حسن پر اس کے حسن پر وارفتہ ہوئے جا رہے تھے اور پھر میں آپ کو آگے بتاؤں کہ حضرت مخدوم اشرت سمنانی ہی کے ساتھ ایک مولانا بھی تھی جنہیں مولانا غلخانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ پتھر سے تراشی ہوئی اتنی حسین و جمیل یہ مورتی چین کے نگار خانے سے لائی گئی ہے اگر یہ زندہ ہو جاتی اس کے اندر روح آ جاتی یہ جسم و جان والی ہو جاتی تو پھر اس کے حسن کا عالم کیا ہوتا اس کے نزاکت کا عالم کیا ہوتا اس پتھر کی مورتی کو دیکھ کر کے مولانا غلخانی اس کے عشق میں بیتاب ہو جاتے ہیں اور اس کے عشق میں بیتاب ہونے کے بعد اس مورتی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل تو میرے ساتھ میں تس سے نکاح کروں گا چل تو میرے ساتھ تو میرے ساتھ رہے گی لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس پتھر کی مورتی جو بے جان ہے اسے کہہ رہا ہے کہ چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ لوگوں نے ہر چند انہیں منع کیا کہ یہ بے جان پتھر کی مورتی ہے یہ عورت نہیں ہے جس کے اندر روح ہے یہ تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی یہ تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی آپ کو منع کیا گیا لیکن لوگ مانے نہیں روایات میں آتا ہے لطائفِ اشرفی اٹھا کر کے پڑھیں صحائفِ اشرفی اٹھا کر کے پڑھیں اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مولانا گلخلی کئی دنوں تک بغیر کھانا کھائے بغیر پانی پیئے اس عورت کا جو پتھر کی مورتی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھڑے رہے اور کہتے رہے چل میرے ساتھ میرے گھر چل میرے ساتھ میرے گھر جب اس کی خبر حضرتِ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھی آپ نے فرمایا کہ چلو میں بھی تو دیکھوں کہ وہ پتھر سے تراشری عورت کا حسن و جمال کیا ہے کہ اس کے عشق میں مولانا گلخنی وارافتہ ہو گئی یقیناً عشق کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا ہے عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے عشق کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا ہے عشق کا تعلق روح سے ہوتا ہے اسی لئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ عاشقی کا تعلق دل سے ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا اثر جسم پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ دل پر اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر دل پر آتا ہے حضرتِ مخدوم اشرف سمنانی جب وہاں پر نگار خانے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مولانا گل کھنی پکڑے ہیں اس کا ہاتھ اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چل میرے ساتھ گھر پہ اللہ اکبر آپ نے بھی انہیں سمجھایا مگر وہ مانے نہیں آپ کو ان پر پیار آ گیا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اللہ اکبر یہ عشق کیسا ہے کہ اگر پتھر سے ہو جائے تو پتھر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا اگر واقعی کوئی بلہ کا بندہ اللہ سے عشق کر لے تو یقیناً وہ دنیا میں رہ کر کے بھی جگہ جگہ پر وہ اللہ کے جلووں کو دیکھے گا جلالتِ باری طالع کے زہور کا منظر وہ دیکھے گا اللہ اکبر حضرتِ مخدوم اشرف سمنانی وہاں رنجیدہ بھی ہو گئے اور اس کے بعد آپ کی کرامت کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ کاش اس پتھر کی مورتی نے جانا جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا کتنا ہی بہتر ہوتا آپ نے یہ دعا کی فوراً اللہ رب العزت نے اس پتھر کی مورتی میں جان ڈال دی اور وہ بولنے لگ گئی اس کے جسم میں جان آ گئی وہ حسین و جمیل عورت تیار ہو کر کے کھڑی ہو گئی جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک پتھر میں جان آ گئی ہے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر کے واردہ پکارنے لگے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت کا عمل تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ والے کے ہاتھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا بھی ظہور ہو رہا ہے کرامت کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا بھی اثر ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کرامت کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے اس کے بعد پورے مجمع میں ایک خیبی ایک خوشی ایسی تائی ہوئی کہ سب آپ کے قدموں پر گر گئے اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی مولانا غلخنی کا نکاح اس عورت سے کرا دیتے ہیں جس میں آپ نے جان ڈالی تھی اور اس کے بعد گجرات کی ولایت آپ کو سپرد سپرد کی گئی اور آپ کو وہی پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا آپ کو معلوم ہیں نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ اس کی نسلیں آج بھی گجرات کی سزمین پر موجود ہیں اور جب بھی اس عورت کی نسل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کی چھنگلیاں جو انگلیاں ہیں چھنگلیاں وہ اس کے اندر پتھر کا ہلکا سا نشان آتا ہے جس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس عورت کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جو عورت کبھی پتھر تھی اور ایک اللہ کے ولی نے اپنے ولایت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی کرامت کو بتاتے ہوئے اس کے اندر جان ڈال دی اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی یقینا جب تک نہ لوگے آسرہ اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نفش قدم پر اور محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی سیرتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقا ف Truس